اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ کل گولڈ اگر ہم دیکھیں تو ایشین سیشن سے لے کر اینوائی اوپننگ تک تقریباً انیس سو بیس سے انیس سو تیس کے درمیان ہی ٹریڈ کرتا رہا لیکن اینوائی سیشن میں گولڈ میں ہمیں سیلنگ نظر آئی اور گولڈ تقریباً انیس سو دس تک جو ہے وہ چلا گیا تھا اور فیلحال کچھ باؤنس ہو کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو پندرہ کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے کل گولڈ میں ویکنس کی وجہ یو ایس کا سٹرونگ ڈیٹا تھا ڈوریبلز گوڈز آرڈر کنزیومر کونفیڈنس نیو ہوم سیلز اور رچ مونڈ بینفیکٹرنگ انڈیکس یعنی تمام جو نمبر تھے تمام کے تمام ہی پوزیٹیو سائٹ پر آئے جو کہ گولڈ کے لیے نیگٹیو تھے جس سے گولڈ میں ہمیں ویکنس نظر آئی جائے ایک اچھی سیلنگ نظر آئی اور یہ چیز آر ریڈی میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ سیمپل سا سنیاریو ہے کہ یو ایس کا سٹرونگ ڈیٹا گولڈ کے لیے نیگٹیو رہے گا اور ویک ڈیٹا جو ہے وہ گولڈ کے لیے پوزیٹیو رہے گا اور یہ چیز آگے بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ فیڈ نے خود کا ہے کہ وہ ڈیٹا ڈیپینڈنٹ ہے اور فیڈ جو ہے وہ کمنگ ڈیٹا کو بڑا کروزلی واج کرے گا اور اس دفعہ جو ریٹس کیا گیا ہے وہ بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ مزید جو ڈیٹا ہے اس کو اسیس کیا جائے اس لیے اگر ڈیٹا سٹرونگ سائٹ پر رہتا ہے تو یہ چیز آپ کنفرم سمجھیں کہ جو نیکس یعنی جولائی کی میٹنگ ہے اس میں پھر ریٹ آئی کنفرم ہے ڈیٹا کی اپڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ ٹیلیگرام پر شیئر کی تھی ڈیٹا اور نیوز کی جو اپڈیٹ ہے اس کے لیے آپ مجھ کو ٹیلیگرام اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں دونوں کے جو لنک ہیں وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں آج کی بات کریں تو آج ڈیٹا وائز تو کچھ خاص ایسا نہیں ہے بٹھ اسی بی کی طرف سے ایک سینٹرل بینکس کا ایونٹس ہے جس میں اسی بی پریزیڈنٹ بینک آف انگلینڈ کے گورنر بینک آف جبان کے گورنر اور خاص طور پر فیٹ چیئرمن پاول جو ہیں وہ سپیچ کریں گے تو ان کے جو کمیٹس ہیں وہ مارکیٹ کو ولٹائل کر سکتے ہیں تو خیال رکھئے گا اگر کچھ ایمپورنٹ رہا تو وہ میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو چلتے ہیں چارٹ کی طرف اور اپنے آج کے انٹرڈے کے لیوز دیکھ لیتے ہیں کہ آج گولڈ میں ہماری کیا ریزسٹنس اور کونسا جویری ہے وہ سپورٹ زون رہے گا بار اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیا کریں اس سے جو ہے وہ چینل کو سپورٹ مٹ رہا ہے تو آج کا جو ہمارا ریزسٹنس زون ہے گولڈ میں وہ ہے تی انیس سو پٹیس سے سٹائٹس کا زون ہے ایک گولڈ کے لیے امیڈ ایک ریزسٹنس ہے یہ اگر گولڈ بریک کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ میں ہمیں پھر کچھ جو ہے وہ ریکووری نظر آ سکتی ہے انیس سو بتیس انیس سینتیس اور انیس چالیس پنتانیس تک ہوں جی ادر سائیڈ سپورٹ ایمیڈٹ سپورٹ تو آپ کے سامنے ہی ایڈیا ہے انیس سو دس کا اور آج کا جو ہمارا انٹرڈ سپورٹ رہے گا وہ رہے گا انیس سو تین کا ٹھیک ہے جی انیس سو تین سے آپ اسے سائیکالوجی ریول انیس سو کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا آج کا سپورٹ زون رہے گا اس کے نیچے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید پھر فریش بیکنس گولڈ میں آ سکتی ہے اٹھارہ پچانوے اٹھارہ نووے اور اٹھارہ بیاسی ترکی فیلہار گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ انٹرڈے کے لحاظ سے بھی بنا ہوا ہے یہ ہے جی سلور بائیس نبے کے آس پاس چل رہی ہے کل ان پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزسٹنس کے ہی اس نے سپائک دیا تیش دس کا اور فیلحال بائیس نبے کے آس پاس جو ہے سلور ٹریڈ کر رہی ہے تو سلور میں ہمارا نو چینج ہے یعنی کہ لیولز میں کوئی چینج نہیں ہے تیش دس کا جو ریزسٹنس ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے اور جو سپورٹ ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے بائیس 65 کی البتہ اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ گولڈ کی طرح ویک نہیں ہے یہ ابھی بھی جو ہے وہ فلیٹ زون میں انٹر اور فلیٹ زون میں جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے جب تک ہمارے جو لیولز ہیں ان کو کسی سائٹ پر بے ایک آؤٹ نہیں کرتی یہ ہے جی کروڈ آئل 67 نبے کے آس پاس فیلحال ٹریڈ کر رہا ہے تو آج کل ریزسٹنس اور سپورٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی آج کا ریزسٹنس ہے اس میں ہمارا سکسٹی نائن ڈالر کا سکسٹی نائن کی اوپر دوبارہ سے سکتر اور سکتر پچاس تک جو ہے وہ جا سکتا ہے سپورٹ ہے ہمارا سکسٹی سیون ڈالر کا ایک اچھا سپورٹ رہے گا اس کے نیتے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید فریش ویکنس ہمیں دیکھنے کو پھر مل سکتی ہے چھا سٹ پچاس اور چھا سٹ تک ٹرینڈ کی بات کریں تو فیلحال جو ٹرینڈ ہے وہ گلو ڈائل کا انٹرڈے کے لحاظ سے بھی بنا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں جی فورٹ سپیر کی جانے یہ ہے جی یورو کل نو سو چالیس بری ایک کرنے کے بعد تقریباً نو سو اسی کے آس پاس تک چرا گیا تھا اور فیلحال نو سو پچاس کے آس پاس ٹریڈ جو ہے وہ کر رہا ہے آج کا ریزسٹنس ہے جس میں ہمارا نو سو پچانوے کا تک سے کل اس میں بھی ہم نے ایک سیل لینے کی کوشش کی تھی لیکن ہم کاسٹ پہ نکل گئے تھے کیونکہ ہم نے گولڈ میں کل ایک اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروفٹ گین کر لیا تھا اراؤن تین سو پپ کے آس پاس تو اگر آپ پیٹس گروپ میرا جو ویٹس اپ ہے اس کی ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اس نمبر پر کنٹیکٹ کر کے آپ اپنی جو ہے وہ ویٹس اپ کی گروپ کی ڈیٹیل وہ لے سکتے ہیں ہم سو پچانوے کا ریزسٹنس ہے جی نو سو تیس کا سپورٹ ہے اور ٹرینڈ ہے فیلال یورو کا فلیٹ یہ ہے جی پاؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستائیس آٹھ کے آس پاس کس نے ہائی بنائے ہیں کافی ٹائم اس نے بریک کرنے کی کوشش کی ہے ستائیس آٹھ کو لیکن نہیں کر پا رہا تو ریزسٹنس ہمارا انٹیکٹ ہے ستائیس آٹھ کا آج بھی البتہ سپورٹ جو ہے وہ اب ہمارا کین جو چکا ہے سپورٹ ہو چکا ہے ستائیسو کا ٹھیک ہے جی ستائیسو کے نیچے پھر دوبارہ سے فریش وکنس آپ کو نظر آ سکتی ہے چھبیس ستر چھبیس بچاس ہو چھبیس تیس تک ٹرینڈ جو ہے وہ فیلال پاؤنڈ کا جو ہے وہ فلیٹ ہی چل رہا ہے یہ ہے جی جو جے پوزیٹیو زون میں ہی ٹریڈ کر رہا ہے ایک سو چوالیس کے آس پاس تو آج کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی آج کا ریزسٹنس ہے ایک سو چوالیس تیس کا اور سپورٹ ہو چکا ہے ایک سو تر تاریس تیس کا ٹینڈ ہے فیلال انٹرہ دیکھ کے لحاظ سے تیس کا پوزیٹیو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا بہت شکریہ